مہتان سے محبوب کی سندہ کی لیت زمان دنکار تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام على سید ورسلی اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ صلاة والسلام علیکہ وعلا آلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے بعض رازے ہمیں مردے کے ناکھون کاٹنے شیف بنانے ہی تاریواز ہیں اور اگر کسی ایسے مردے کا انتقال ہوا کہ جس کی مہنگی ہوئی کہ مداشاری نہ ہوئی تو اس کی مہیت کو پورا دولہ بنا کر جس کی تصفیم کرتے ہیں بعض آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں سن میں تیل ڈالتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے یہ ناکھون کاٹنا مردے کے بال کاٹنا شیو بناتے ہیں شیو بڑھ گئی ہے تو شیو بنا دیں گے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مہندیاں لگا دیتے ہیں تو خیر میت کے ناکھون کاٹنا بال مونڈنا بال کاٹنا بال توڑنا یہ سب ناجائز ہے اور دولہ بنانا یہ تو احماقت بھی ہے ساتھ میں کیا اندر دولن بھی بھیج ہوگے کیا پرگم باجے بھیج ہوگے کیا اندر کیا کیا بھیج ہوگے اندر قبر میں تو یہ مطلب بے وقوفی ہے یہ دولہ بنا گر کیا کیا کرے گا ہو اس کا دولہ بنا نہ اس کو بچا دو نہیں سکتا نہ اس کو خوشیاں دلا سکتا ہے تو وہرحال یہ کہ یہ سوک کا موقع ہے تو یہ اس طرح مطلب یہ دولہ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پہناتے بھی ہوں گے جو سبزائے ہوں گے بلکل وہ باقہ دولے کا لباس پہناتے ہیں سب پہ سہرہ لالتے ہیں گھوڑے پر بٹھاتے ہیں دیکھ آدمی پیچھے پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور پھر باقہ دولہ بارات کسی صورت ہوتی ہے یہ سب ناجائش طریقے ہیں اور کسی ان طریقوں میں کسی میں بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں بلکل اس سے جس نے بھی ایسا کیا جو اس سے خوش ہوا راضی ہوا اور بررزا اور رغبت اس میں شرکت کی اس سب توبہ کریں اسی طرح جو جوان لڑکی اگر مر جاتی ہے تو وہی مہندی وغیرہ کے معاملہ ساتھ ساتھ زیورات پہنانا توبہ توبہ اور وہ باقہ دا بتایا تھا کہ وہ بیک اپ بیک اپ اور سب ترقیب کو کرتے ہیں اللہ حقی پانا زیورات سمیت دفن کر دیتے ہیں پہناتے لیکن تدفین کے وقت اتار دیتے ہیں یوں ہے دولن کو تو دولن کے کمرے میں تو زیورات تو ساتھ ہوتے ہیں تو یہ گرگر بڑ کر دیتے ہیں جو بیچارے بیچارے تو کیا خیر وہ چوروں کا تو نقصان ہو گیا نا جو قبر کھوڑ کے چوریاں گرتے ہیں تو یہ بھی احماقت ہے بے وقفی ہیں دولن بنانا جو شریعت نے طریقہ دیا نا وہی دولا دولن ہے جو مطلب ہے کہ نیک بندہ ہے اللہ کہا تو اس کو تو قبر میں کہا جائے گا جوابات یہ درست دے لے گا اللہ کی رحمت سے قبر میں کہا جائے گا نمک نومت العروس سو اس طرح جس طرح دولنس ہوتی ہے یہ اللہ کے نیک بندوں پر جن پر کرم ہوگا اس کو یہ قبر میں کہا جائے گا دولن یہاں بنے گا یہ اللہ کی رحمت سے بنے گا تمہارے سڑے میں میں کب سے نہیں بنے گی دولن دولا کو دولا کی طرح سونے گا اور دولن کو دولن کی طرح سونے گا نمک نومت العروس عروس کا لفظ جو ہے یعنی نمک نومت العروس عروس کا مطلب جو ہے وہ دولا بھی اور دولن بھی ہوتا ہے جزاک اللہ پا ہمیں بتاتا ہے کہ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ جیسا دولن کی طرح سوتے اسی طرح وہ تیار کر کے ترکیب کرتے ہیں میں تو ان کو تیار کرنے کا تو حدیث میں کے حکم نہیں دیا نا کہ تم تیار کر کے بھیجنا تو یہ دولن ورنہ نہیں تو وہ تو رب کی رحمت سے ہوگا جو ہوگا اس میں بھی ماں کو میک اپ دو نہیں کروائے جائے گا اور رب کی رحمت سے جو بھی ہوگا ہوا جب انشاءاللہ ہم یہ ارشاد سنیں گے نا نمک نومت العروس تو اس وقت انشاءاللہ فتح چل جائے گا کہ کیسے سوتے ہیں رب کی رحمت سے اسی طرح ارش نکلا ہم اہل اللہ کا جو ولیوں کا ارش بناتے ہیں اس تاریخ کو کہ اس تاریخ کو ان کو مطلب کہا گیا تھا کہ دلن کی طرح سو عروس کی طرح سو اس لئے ہم یعنی بزرگوں کا یہ سالانہ فاتحہ جو کرتے ہیں اس لئے ارش بلتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جلہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ محمد بفا جل جساں گا بھی قبر کے مطالعے گفتگو چل رہی ہے آج مجلس تجہیز و تقفین کے تحت باب المدینہ عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اور ملک بر اور بینوں ملک بھی ہماری مجلس کے اسلام میں نے کوشش کی تھی کہ قبرستان میں جا جا کر غور کر اسلام بھائیوں کو بھی ترقیب دلائیں اور ان کو بھی اتلاعیں بھی ملی ہیں کہ اسلام بھائینا گھر کروں نے بھی شرکت کی ہوگی تو ان کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ مدینی پھول ارشاد فرما دیں کہ قبر سنت کے مطابق کیسے ہونی چاہیے اور ان کو قبر خودتے ہوئے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے کیا کیا احتیاطیں بھی کرنی چاہیے اس کے مطالب کو ارشاد فرما دیں اللہ اللہ ان کا تو ایسا ہے کہ اپنے جو قبرستانوں میں آج کل انداز دیتا یہ تو ہے بہت عزمائش ملانداز ہے بہار شریعت جلد اول صفحہ آٹھ سو تین تالیس ایٹھ انڈٹ فورٹی تھری مسئلہ نمبر تین قبر کی لمبائی میت کے قد برابر ہو او چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم نصف یعنی آدھے قد کی اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر ہو اور متوسط درجہ یعنی درمیان درجہ یہ کہ سینے تک اس کی گہرائی ہو اس سے مراد یہ کہ لہد یا صندوق اتنا ہو یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو تو اب آج کل جس طرح کی قبریں بنتی ہیں وہ آدھے قد کی چوڑائی نہیں ہوتی اور گہرائی بھی پورے قد کی کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی آدھے قد کی تو ہوتی ہے اقریبا تو چلو یہ ہو گیا لیکن چوڑائی آدھے قد کی ہو یہ نہیں ہوتی یہ تنگ ہوتی ہے یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض اوقات قبر میں میت اترتی نہیں ہے تو ترچھی کر کے اترنی پڑتی ہے اتنی تنگ ہوتی ہے جگہ بچانے کے لئے اور عوام کو مسائل پتا نہیں ہے یہ پڑتے نہیں ہیں نئی گورکنوں کو بیچاروں کو معلومات اتنی ہوتی ہے تو اس طرح ان کو مطلب انہیں کہ خود بھی گورکنوں کو سوچنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی اپنی قبر بھی بننے والی ہے تو جو بھی یہ خوف خدا رکھ کر شریعت کے مطابق کام کرنا چاہیے پھر اس پر سلیب لگاتے ہیں ہمارے قل کی مٹی دیتے ہیں تو اسی قبر کی مٹی کی ڈیلی لے کر اس پر قل شریف قل ہو اللہ شریف پڑھ پھوک مارتے ہیں جمع کرتے ہیں لوگ یہ اندر رکھ دیتے ہیں اس کے سرانے یہ بھی جائز ہے کوئی رج نہیں اس میں اسی طرح وہ عہد نامہ ہے تو یہ بھی میت کے چہرے کے سامنے تھوڑا سا گڑا بنا کر اس پر رکھ دیں گرے نہیں تو یہ اچھی بات ہے میت کو اس کا نفع ہے تو ایک تو یہ کہ قبر کی گہرائی لمبائی آپ نے ملادہ فرمائی تو یہ جو میں نے گہرائی بتائی یہ تو آپ نے کرنی ہے ٹھیک گورکن جتنے بھی ہیں اگر نہیں ہے گورکن جو عام اس طرح بھائیوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے میت ہو تو اس طرح کی پہلے سے سمجھا دیں گورکن کو اس طرح کی قبر بنا کر دیں قبر دو قسم ہیں لاحد کہ قبر کھوڑ کر اس میں قبلے کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھوڑنے اور صندوق وہ جو ہندوستان میں اور اب پاکستان میں بھی عموماً رائی ہے لاحد سنت ہے اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں قبر کے اندر چٹائے وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے لیکن اب تو چٹائے تو پھینک ہی دیتے ہوں گے یہ تو وہم کرتے ہیں یہ میت کی ہے ہم بھی مر جائیں گے تو مر رہو گے بچ کر جاؤ گے جس کے اندر جان آئی وہ نکلے گی جو ہر ایک یوں جیسے گن پوائنٹ پر گن پوائنٹ پر سب گن پوائنٹ پر سب کو مر رہا ہے سب کا وقت مقرر کلو نفس ذائقت الموت ہر جاندار نے موت کا مزا چکھنا جو الموت الموت کرتا ہے وہ بھی مرے گا اور جو موت کے تذکرے سے چڑتا ہے کہ ہر خوشی کی بات کرو وہ بھی مرے گا الموت بابن کلو نفس داخلوہ موت ایک ایسا دروازہ جس میں سے جاندار نے گزرنا ہے الموت قد ہن کلو نفسین شار بوہا موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا جس نے یہاں دنیا میں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا جس نے دنیا میں خوشیوں کے پھول چنے موت کے کانٹے نے اس کو بھی زخمی کر کے قبر میں گرا دیا بچنا نہیں ہے گیا جو بھی پیدا ہوا گیا تو مر نہیں ہے یعنی یہ تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کوئی انکار بھی نہیں ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں خدا کا انکار کرتے ہیں لوگ کرنے والے لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا متفق علیہ مسئلہ ہے اپنی اپنی لینگویج میں جو بھی اس کے لئے لفظ بولیں موت نہ بولیں ایکسپیر بولیں ایکسپیر ہو گیا جو بھی بولیں خلاص مرگ تو اس کے لئے گور کن کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے قبر اور جو بھی معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق لانے چاہیے دیگر قبروں پر دھندر آتے پھر نہ یہ گاس جب لگ جاتی ہے وہ کانٹے وغیرہ جھاڑیاں جلا دیتے ہیں جگہ بنانے کے لئے توبہ استغفراللہ مسئلہموں کی قبروں پر اس طرح آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے جب آگ کی پکیوی ہی ٹندر لگانے کی اجازت نہیں تھی تو قبروں پر آگ لگانا یہاں تک کہ جلتی بھی اگروتی بھی قبروں پر لگانے کی اجازت نہیں ہے محمدتی بھی قبروں پر یہ شبہ براعت میں ہمارے باب المدینہ میں تو بہت لگاتے ہیں روک تو یہ قبر پر رکھنے کی محمدتی بھی اجازت نہیں ہے اگر محمدتی کی ضرورت ہے تو سائیڈ پر رکھے کسی کے قبر پر نہ رکھے وہ بھی ضرورت مثلاً تلاوت کرنا وہاں بیٹھ کے یا جو عزیز رشتے دار آئیں گے قبر تلاشنے میں آسانی ہوگی پاؤں نہ پڑ جائے کسی کی قبر پر راستہ نظر آنے کے لئے اگر کسی نے لگائی تو اس کی اجازت ہے لیکن سٹیٹ لائٹ ہیں تو روشن ہوتی ہیں ہمارے قبرستانوں میں شہر میں تو اکثر جہاں جہاں تو وہاں محمدتی کے حاجت نہیں لیکن کسی باطل نظریہ کے تحت شبہ براعت میں محمدتی جلاتے ہیں اگر بطیاں قبر پر دفن کرنے کے بعد جلاتے ہیں ویساں عام دنوں میں شادی ہے جو میرے رات کو جلا کر آ جاتے ہوں کہ شروع میں جوش ہوتا ہے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے اگر بطی صورت میں اجازت ہے کہ لوگ موجود ہیں کچھ پڑ پڑا رہے ہیں اور نیت ان کو خوشبو پہنچانے کی ہے اس نیت سے اگر بطی گھر میں بھی جلا سکتے ہیں تو وہ ہمیں جلا سکتے ہیں ورنہ فضول جلا کر کہ کوئی مقصد نہیں ہے جلانے کا لوگوں کو پہنچانے کی کوئی نیت نہیں ہے وہ خالی خالی میں جلا دیجئے سے این مزاروں پر ابھی ہماری نادانیوں کی وجہ سے مزار پر جو میں نے خود دیکھا ہے سیجد عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم میں نے دیکھا ہے دکانوں پر اے سی بھی اگر بطیاں ملتی ہیں بلینک اسٹیک بلکہ سادہ کوری کوری شٹیک اس پر بغیر خوشبو کا مسالہ لگا ہوتا ہے اب اس کو خوشبو میں ڈوبینگ کر کے پلاسٹیک کی ٹھیڑیوں میں پیک کر کے رکھتے ہیں تو یہ کچھ عرصے کے بعد یعنی چند روز رکھیں گے نا ایک آدھ افتہ کہ خوشبو اس میں جذب ہو جائی ہے اب نکالو یہ ہے اگر بطی ایک طریقہ یہ بھی ہے دوسرے بھی طریقے ہیں کہ مسالے میں کوٹ کر مکس کر کے اگر بطیاں بناتے ہیں اس کے چند مسالے ہیں ہمارے یہاں وہ اتنی امدانی ہوتے مسالے یہ ایک اس میں خاص میدہ لکڑی ہوتی ہے یہ ہند میں ہوتی ہے پاکستان میں شاید ہوتی نہیں ہے وہاں سے آتی ہے یہاں بہت کم تو یہاں یہاں کی اگر بطی پاکستانی اگر بطی ہوگی نا وہ جلے گی تھوڑی دیرے میں خلاص اور ہند میں اگر بطی اگر کوئی میاری اگر بطی ہوگی تو ایک ایک گھنٹے تک ایک اگر بطی جلتی رہی تو میدہ لکڑی زیادہ ہوتی ہے میدہ لکڑی آہستہ آہستہ جلتی ہے خیر تو یہ اسٹک کھالی کوری بالکل جس کا دعا آنکھیں جلائے گا دل جلا سکتا ہے آپ کا خوشبو نہیں دے گا ناک میں جا کر چھنکیں لگائے گا آپ کی تو یہ اگر بطیاں وہاں بکتی ہیں میں دیکھیں اتنے اتنے بندہ لشک ہیں تو یہ پھر اس کی نکال گئے وہ پڑیاں بنا گئی ہے بیچارہ لوگ ہوتے ہیں عقیدت مند تو یہ ان کو یہ خرید لیتے ہیں یہ ان کو اگر بطی یہ بالکل یہ دھوکہ ہے اگر بطیاں ہیں نہیں خوشبو نہیں اس میں اگر بطی کا مقصد تو خوشبو ہے یہ دے دیتے ہیں یہ خرید کے جا کر وہ جو مجاور بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں وہ دھونی دھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا بڑا وہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا اب خدا جانے برسوں سے وہ جانی پایا میں وہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ پورا بندل جو بھی جس نے جس نے گروتی دی وہ سب اس میں ڈال دیتے ہیں اب یہ جلی خوشبو ہو رہی ہے یعنی ہزاروں روپے کا یہ اس طرح جلا دیتے ہیں انہیں کہ اگر بطی جلانا جائز ہے مگر خوشبو کے لیے نیتوں خوشبو کی اور یہ باعی سے برکت ہے خوشبو جلانا اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب ہے لیکن اچھی نیت وہاں ویلیڈ ہوگی جہاں اس کا موقع ہے قبر پہ چھوڑ کے آگئے آپ بھلے سائیڈ پر ہی جلا کر آگئے اور وہ کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کو خوشبو پہنچے تو اب یہ اسراف ہونا کہ ہے ہی نہیں مطلب مقصد نہیں ہے میت کو یہ خوشبو نہیں جائے گی اس کی اندر بھی کیسے جائے گی تو منو مٹی آپ نے ڈالی ہوئی ہے اس طرح مطلب یہ کرتے ہیں تو اگر مطلب بنانے کا طریقہ یہ بات پر بات چلی تو میں ارز کر دوں کہ مطلب ہو سکتا ہے کسی غریب کا بھلا ہو جائے اور نفع پہنچانے کی نیت سے ارز کرتا ہوں زیادہ مشکل نہیں ہے بہت مہنگی غربتیاں ملتی ہیں اس میں نفع بوت ہوتا ہے کہاں نفع کافی ہوتا ہے تو یہ اسٹیک جو ہے یہ تیار مل جاتی ہے یہ جہاں یہ کوارٹر اور جھگیاں ٹائپ کے غریب لوگ رہتے ہیں یا غریب کہلانے والے لوگ رہتے ہیں تو ادھر ان کے کارخانے ہوتے ہیں بعض اوقات اب میں علاقے وغیر آپ کو کیا بتا ہوں یہ ہم لیتے تھے میں خود بنا ہم بناتے تھے غربتیاں تو یہ جیسے کہ چاکی وارے کی طرف باب المدینہ کے علاقہ ہے وہاں اورنگی ٹاؤن میں غالباً کوئی بناتے تھے دون کے گھروں سے ہم لیتے تھے وہ پہنچا دیتے ہیں لوگ ہڑر دونے ہیں تو وہ بہت سارے بندل آپ کو لینے ہوں گے سجدو کی ور کے پہنچا دیں گے اب جو بھی طریقہ ہوں اس کے مطابق تو یہ ان سے مطلب یہ بندل دیتے ہیں یہ کورے ہوتے ہیں بالکل اور اس کی خوشبو کوئی مشکل کام نہیں ہے خوشبو تو خیر مختلف خوشبویں مکس کر کے بھی ہم بناتے تھے لیکن اس کی اب وہ سارے تو فارمولے میں بھی بھول گیا ہوں اب اس کی آسان صورتی ہے کہ یہ جو خوشبو کے بازار ہوتے ہیں جیسے مرکز اور اولیاء کی دربار مارکٹ بہت مشہور ہے میں خوشبو کا شاید ہو سکتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا بازار وہیں ہو ہمارے ہاں باب المدینہ میں یہاں لائٹ آوس کہلاتا ہے نا پرانا بوتل گلی بوتل گلی اس کا نام بھی بوتل گلی ہے لیکن پہلے یہاں لائٹ آوس ہوتا تھا مشہور اسٹاپ اب بھی ہو سکتا ہے یہ ہی ہو تو یہ وہ مطلب اب تو وہ مارکٹ بند گئی مارکٹ بن گئی تھی اب خدا جانے وہ کیا ہے مارکٹ ابھی مارکٹ ہی ہے میں تو زمانہ ہو گیا باب المدینہ میں اس طرح گھوم نہیں سکتا کیا کیا تبدیلیاں آگئی ہوں گی یہ مطلب وہاں جو بوتل گلی وہاں اتر ہول سیل کی دکانیں تو اب شروع میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو تھک بھی لے گا کوئی لیکن وہ ہے کہ شروع میں تو گھر کی کچھ کھانی پڑتی ہے آہستہ آہستہ تجربہ ہو جائے گا تو کوئی خدا ترس مل گیا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی تو آپ اس کو مطلب اگر مشورہ کریں گے نا کہ مجھے مطلب اگر وقتیوں میں ڈالنے کا کمپاؤنڈ مکس جو ہوتا ہے اس کو کمپاؤنڈ بولتا ہے تو مختلف خوشبویں مکس کر کے ان کے پاس یہ پاؤنڈ یعنی وزن کے حساب سے پہلے پاؤنڈ کے حساب سے دیتے تھے پاؤنڈ یا لیٹر یا جو بھی ان کی ترقی ہے وہ تو آپ ایک آنس کے نام پر جو بوتل ہو جیسے کہ ایک بوتل لی آپ نے اس سے ٹرائی کر لیں اور کچھ یہ کھالی اگر باتیں اگر آپ کہیں سے لا سکتے ہیں وہ لے کر اس میں وہی بوتل آپ ایک جگہ تھا کر کے نہ ڈال دیں تھوڑی تھوڑی ڈال دیں اس کو گھمائیں پھرائیں یعنی اس ڈال دیں کہ وہ ٹرے میں ٹرے ہے بڑا تھال ہے تو اس میں ہی خوشبو چھڑک کر پھر ان کو اپنے حساب سے پھر اس کو پیک کر دیں پلسٹکی ٹھیلی میں مو اس کا چی طرح بان دیں کہ اس کی ہوا باہر نہ نکلے خوشبو ٹھیک ہے نا پیک ہو جائے اب ایک ہفتے کے بعد اس کو کھولیں گے نا تو اس میں جذب ہو جائی اور ہر اسٹیک جو ہے نا خوشبو دار ہو جائی تو یہ اس کو آپ جتنی انہیں کے دانے بیس دانے لکھتے ہیں بیس دانے لکھے ہوتے ہیں لیکن یہ ظالم سولہ سترہ دانے ڈالتے ہیں یہ جو دھوکے بات ہوتے ہیں سب کو نہیں کہتا میں لیکن اس میں بیمانی بہت چلتی ہے پیک دبی میں گنتا بھی کون ہے میں نے پوائٹ آؤٹ کیا آپ کے سامنے اس میں دھوکا دیتے ہیں لو بیس لکھتے ہیں بیس ہوتی نہیں ہے پھر اس میں ہائیل ہائیلی پرفیومڈ اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ لکھتے ہیں اور ایسی ڈبا غربتیاں ہوتی ہیں بعض کمپنیاں اچھا بھی بناتے ہیں یہ سب مری ہوتی ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ کو جھوٹی بات نہ لکھیں ہائیلی پرفیومڈ اور یہ میرا کو بھی نہیں آتا ہے سمجھے یہ گاگ کو بھی کیا پڑھنا آتا ہوگا خالی لکھتے ہیں ان کو جھوٹ بولنا ہے اور بیس اسٹیک بھی لکھتے ہیں پہلے تو بیس لکھتے ہیں جب پتہ نہیں کتے لکھتے ہیں تو یہ کہ لکھ لے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں بھی لکھے گئے تو گاگ کون کا پڑھے گا اس کو یا لکھ دیں تو جتنی لکھیں اتنی اندر ہونی چاہیے جھوٹ نہ ہو تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اگر بھتی یا خالی پلاسٹک کے رول میں ہم تو پیک کر لیتے تھے مگر ڈیبیوں کے بھی تو بیچتا تھا وہ اس میں رکھ کر ایک بیگ میں اس وقت تو ایک روپے کی بیچتا تھا ڈیوڑھ روپے والی بیچتا تھا تھوڑی بڑی سائز کی اچھی خوشبور ایک روپے کی وہی بیس یا سولہ اب میں دھندی بھول گیا تو وہ پیکٹ تو اس کو بول لے گا یہ پیکٹ اتنے کا تو وہ تو بالکل ہی جان چھوٹ جاتی ہے اب اس میں سولہ ہو یا اچھے ہوں بھئی یہ پیکٹ اتنے کا یا جتنی بولی تو پھر اتنی ہونی چاہیے اب میں کیا بولتا تھا یہ سب اتنا یاد نہیں ہے پرانی باتیں وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عَجْزَ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد اچھا تو یہ قبر کے معاملات جو ہے نا میں نے جو حرس کیا اس میں مزید وہ وسیعت نامہ مدنی وسیعت نامہ یہ نماز کے حکام میں اس میں بھی یہ مسائل ہیں بہار شریعت کے چوتھے حصے میں یہ مسائل ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ قبر پر لوگ پانی ڈلواتے ہیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا قبر پر یہ تو سنت ہے ٹھیک ہے نا کہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں بلکہ کہ مٹی وہ تازہ تازہ ہوتی وہ تھوڑا بیٹھ جائے گی پانی سے اچھا اس کے علاوہ لوگ کوئی ثواب سمجھ کر یا بس وہ رسمن پانی ڈلواتے ہیں ایک ڈول ڈالے گا ہمارے یہ باب المدینہ میں دکھا ہے وہ ڈول ڈالے گا اس کو کچھ پیشے دیں گے تو یہ بلا ضرورت جو پانی ڈالا ہے یہ اسراف ہے یہ جائز نہیں ہے خوابہ پانی ضائع کر دیا وہ فائدہ نہیں ہے آپ پودے لگے ہوئے ہیں پودوں کو پانی پھلانا مقصود ہے نیت یہ تو جائز یا مٹی بلکل سوک ساگ گئی ہے یہ اڑ جائے گی اور قبر کی بلکل ترکیب آڑ گیا یہ قبر گم ہو جائے گی مٹی جمانے کے لئے پانی ڈالا تو جائز ورنہ یہ صرف یہ پہنچ جاتے ہیں ڈولیں لے کر فاتحہ پڑھنے جانا تو وہ آہ پانی ڈال دو یہ عوام جو سواب سمجھ کے پانی بیچارے لگتا ہے ڈالواتے ہیں تو یہ نہیں ڈالوا سکتے جائز نہیں ہے تو قبر خودنے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو پانی ڈالتے ہیں یہ اس کو پوچھ لیں ہاں بھئی پودے کو پلا دوں تو بھلے پلا دیں یا مٹی اڑ جائے گی اس لئے پلا گی تو ٹھیک ہے ورنہ خامہ کا قبر پر پانی نہ رہا کریں آہو قبر پر مقصد یہ کبوتر کو کھلاتے ہوں گے چیڑیوں کبوتروں کو چیڑیاں کبوتر اگر قبر پر بیٹھے اس کی تو ممانت پڑی نہیں ہے خدا بہتر جانے آپ کے گوجرہ میں اچھا یہ میرے لئے نئی بات ہے ہاں بھائی چیمی فرمائنٹ یہ مصور کی دال لال لال جوتی ہے یہ چاول قبر پر ڈالتے ہیں اب کیا نیت ہوتی ہے یہ نہیں پتا وہ دال کا شرقین ہوگا تو کھا لے گا یہ کچھ پان کے بیڑے دیکھیں پان کے بیڑے مطلب ایک جگہ میں تدفیر میں گیا تھا پور پان کا بندر رکھ دیا قبر کے اوپر ابھی کب نکہ لے گا یا ہاتھ بڑھا کے لے لے گا خدا جانے کیا ان کا تصور تھا میرا کل کوئی پان خور دیکھ رہا ہوگا تو انتظار کر رہا ہے کبھی یہ لوگ جائے کیا ایسا ایسی ہماکتیں کرتے ہیں بھی چاہ رہے ہیں چونٹیوں کے لیے اگر آٹا وغیرہ قبرستان میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ مردے کو کٹیں گی نہیں تو یہ ہماکت ہے ویسے اگر مطلقاً چونٹیوں کو آٹا یا چینی کھلانا یہ تو اگر چینیت سے تو کارت ثباب ہے اب اس کے لیے قبرستان شرط نہیں ہے میں گھر کی چونٹیوں کو کھلاؤ چونٹیا پالو اس میں کیا ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے مگر تکلیف نہ دیتی ہو یعنی آپ چونٹیا پالنے کے چکر میں پڑ جا رہے ہیں بچے آپ کے چیخیں مارتے رہے ہیں یہ پالی نہیں جاتی ہلتی نہیں ہے یہ میں صحیح میں نے اولا کھلانا اس کو ثباب ہے اچھی نیت سے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ و لا محمد مہتر سے محبوب کی سندہ کی لکھ جمعہ دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بزا دے